ہلو پرنٹس آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چنل بیٹو پر میں ایک بار پھر سے سوا گئے تھے تو جیسا کی فرنٹس کے ویس ایل ڈی سی کی اگزام بہت نزدیک آ رہا ہے انیس سے 23 فروری کے بیچ کے ویس ایل ڈی سی کا اگزام ہے اور اب بہت کم ہی دن بچے ہیں ڈس دن بچے ہیں نو دن لگ بھگ آئی ہوپ آپ سبی کا پروپیشن اچھے سے چل رہا ہو کمپلیٹ ہو گیا ہو اور آپ لوگ ریویزن کر رہے ہوں گے پریکٹیس کر رہے ہوں گے تو فرنٹس آج اس ویڈیو میں بہت کبی ایس ایل ڈی سی کا جو کیرم پبلیگیشن کی بھوک آتی ہے اس میں سے ایک پریکٹیسٹ کا جی کے اور جی ایس سیکشن دیکھیں گے تو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے کوئیشن آتے ہیں کس لیول تک آتے ہیں کوئیشن جی کے جی ایس تک جی کے جی ایس کے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں تک پڑھنا ہے اور کیسے کیسے کوئیشن آتے ہیں کتنے ایزی ہوتے ہیں کتنے ٹاپ ہوتے ہیں تو چلیے فرنٹس سامنے برباد کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں تو فرنٹس یہ ہے موڈل پریکٹیسٹ آٹھوان اس کا ہم جی کے جنرل نولیج اور کنٹم پریری ایسوس کے بارے میں دیکھیں گے تو فرنٹس یہاں پہلا پندر کوئیشن آتے ہیں آپ کو پتا ہے پہلا کوئیشن ہے یہاں پر کس ورس میں بھاسائی آدھار پر راجیوں کا پونر گھٹن کیا گیا تھا تو فرنٹس یہ پیکٹیسٹ ہے آئی ہوپ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کو تیاری کی ہوگی تو آپ اس کا کوئیشن کا اینسر آپ نے آپ بنائیے پاس کیجئے ویڈیو اور آپ اس کوئیشن کا اینسر سوچئے اس کے بعد آپ میرے کمنٹ میں ویڈیو کمنٹ میں کوئیشن کا اینسر کمنٹ کیجئے اور میں دیکھوں گا کتنے لوگوں کا صحیح جا رہا ہے فرنٹس لیکن میرے بتانے سے پہلے آپ کو کمنٹ کرنا ہے انہی کا ماننگا کی بتایا تھا تو فرنٹس آئی ہوپ آپ لوگوں نے اینسر کمنٹ کیا ہوگا تو اس کا اینسر ہوگا ایک تالیس کا چوتھا انیسو چھپن میں بھاسا یادھار پر راجو کا اپنو گھٹن کیا گیا تھا بیلیس نمبر کوئیشن ہے یہاں پر روی کیرتی جو ایک جین تھے اور جنہوں نے اہلول پرساسیت کی رچنا کی تھی کو کس کا سنرچن پرابت تھا تو یہاں پر پولکیسن سیکنڈ ہوگا تھرڑ آپسن سائی ہے اس کا پھر ہے تیرالیس نمبر کوئیشن ہے دلی سلطنت کا راجکال کب سمابت ہوا تو انیسو چھپیس یہاں سائی ہے دوسرا آپسن یہ پریکٹیس سیٹ کے کوئیشن ہے ایسے ہی کوئیشن آنے والے ہیں ایکزام میں اس سے باہر نہیں آئیں گے ایسے ہی کوئیشن بنیں گے پھر سے دو اکٹوبر کو مہتما گاندھی کا جنم دیوست انتر راستی آہنسہ دیوست کے روپ میں منانے کا نرنے کہاں پر لیا گیا تھا تو دوسرا ہے ستیہ گرہ ستابتی سمیلن میں پھر ہے پہتالیس نمبر کچھ بھارتی سنگ کے نئے راج کے سویکرد کون دیتا ہے بھارتی سنگ میں نئے راج کی سویکرد کون دیتا ہے تو آپ لوگ آنسر اکھد سے بنایئے اور کمنٹ کیجئے آنسر تو پہتالیس کا یہاں پر ہوگا چار سنسد چیہلیس نمبر کچھن ہے کرسیا بھومی کو کس روپ میں پربھاسیت کیا جاتا ہے تو یہاں پر چوتھا آپسنسد ہے یہ کل پارتی بھومی پلس نیوال بھوائی کے کی گئی بھومی ساہیتالیس نمبر کچھن ہے نیملکی تمیش سے کیا مردہ سن رچھن کی جیو پدھت ہے تو یہاں پر پہلا آپسن سہی ہے سموچ چکرسی آنسر نمبر کچھن ہے کس وست سوری ایک وست اتنی دوری تائی کرتی ہے جو سیدھے سمائی کے ورگ کے سمانپاتک ہو اس کا تورن ہے تو فیجیس کا کوئیشن آگیا ہے یہاں پر آج چوتھا آپسن سہی ہے اپری وردی انچاس نمبر کچھن ہے کیکٹس میں سول کس کا سروپ آنطرن ہے تیسرا آپسن سہی ہے پتے پچاسوں میں گیات سب سے چھوٹا پروکیوٹک جیو ہے جو آپسن آپسن سہی ہوگا وہ ہوگا دوسرا مایکرو پلاجما یہ کیا نمبر کچھن ہے وشک میں کس بھوجن اتپاد کی بڑھتی ہوئی چھوڑا اوشڑک کٹی بندھی ونومول ونومولن کا پرمکھ کارن ہے تیہاں پر چوتھا آپسن سہی ہے گوماس 22 نمبر کوئیشن ہے جل کا کتھنانک اچھ تونگتا پر کس کارن سے گھٹ جاتا ہے تو پھوڑکس کمیسٹی کے بھی کوئیشن آتے ہیں پرنسز نے یہاں پر دوسرا آپسن سہی ہے نم نوائیو منڈلی داب یہ تیرپن نمبر کوئیشن ہے کس کے ساسن کالے میں تلسی داس نے رامچریت مانس لکھا لکھی تو تیرپن نمبر کے کوئیشن دوسرا آپسن سہی ہے اکبر کے راج میں اکبر چونون نمبر کوئیشن ہے ملکہ چودہ نمبر کوئیشن ہے بھارت رتن پروشکار پڑاپت کرنے والی پہلی مہیلہ ہے دوسرا اندرہ گاندی بہت لوگوں کو بتا ہوگا پچپن نمبر کوئیشن ہے یہودیوں کے دھارمی پاٹ کا نام کیا ہے تو پچپن نمبر کا کوئیشن جو ہے اس کا آپسن سہی ہے دو موسیٰ ساہیتا تو فرنسز یہ تھا ایک سیٹ کا جنرل نولیج سکشن ایسے ہی اور ہاں اگر آئی سے ویڈیو اور دیکھنا چاہتے تو پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی